بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چاند کی اس میں شامل کرنا ہے چاند کی یہ دال بھی ڈال دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو بہت ہی مزیدار سی جونسی آپ کی یہ میٹھی کھچڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار سے یہ دیکھیں بلکل بھی جو سے چاول نہیں ٹوٹے اور پانی بھی کھوشک ہو گیا تو یہ گرمہ گرم چاول ہوں کرتے ہیں ریشوٹ اور آپ کو دکھتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں سب لوگ خیریت سے ہوں گے بیورز اگر تک آپ لوگوں نے ہمارے چینک کیوئیت ناظرین کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ لوگوں نے ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں تو آپ سب دیکھنے والے سریک کوئیت سے دلے سے ہمارے چینک کیوئیت ناظرین کے ساتھ جھوڑ جائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینک کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا تو پھر چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کے طرف تو آخر جنسے ہماری ریسپی وہ ہے دس محرم کے حوالے سے اور میری طبیعت بلکل ٹھیک نہیں تھی لیکن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کرنا تھا ایسے تو مطلب جو میرا تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ لوگوں سے حلیم کیونکہ محرم میں جو اسے ہیں وہ حلیم یا دلیم اس کو مطلب کہا جاتا ہے اس کے بہت زیادہ اہمیت ہے وہ ہی بنایا جاتا ہے ختم بنانے کے لئے لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مطلب شربت وغیرہ سبیلے لگائی جاتی ہیں پانی کی دودھ کی شربت کی تو اسی طرح مطلب میٹھی چیز بھی بانڈی جاتی ہے مطلب کھیر وغیرہ اور ٹھوٹیاں مطلب ماما تو جب ہم لوگ چھوٹے تھے بچپن میں تو اسی طرح بنا کر پانڈتے تھے لیکن وہ والا سسٹم نہیں ہے کہ مطلب بنا کر جتنی محنت ماما کرتے تو اتنی محنت مجھ سے نہیں ہوتی تو اسی لئے میں نے سوچا تو حلیم کی تھا لیکن انفورجنیٹلی میری طبیعت خراب ہوگا اس وجہ سے جو ہن سے وہ میں نہیں بنا سکی تو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ بھارم کے حوالجوں سے ریسپی شیئر کرنی ہے وہ ہے مٹھی کھچڑی کی ٹھیک ہے یعنی ہم لوگ گوڑ والے چاول اور چنے کی ڈال کے ساتھ اس کو تیار کرنے جائے کہ چاولوں میں آپ دیکھتے کتنی سوسری پڑ گئی ہے ہم لوگ نسل میں کٹھے مقوا کر رکھے ہیں تو اس کے لئے دوائی نہیں ہم نے دکان دانے کے لئے دوائی نہ ٹال لیں آپ لوگ اس کے بغیر یہ صحیح رہن گے لیکن پھر بھی کتنی سوسری پڑ گئی ہے اچھا یہاں پہ میں نے ایک کپ چاولی ہے ایک کپ ہی ڈالی ہے اور یہاں پر گوڑ ہے اور اس کے لئے میں نے جونسی ہے وہ الائچی پاورو شامل کرنا ہے تو یہ ہم لوگ جونسل ہے وہ نیاز تیار کر رہے ہیں محرم کے والے سے تو آئی ہوپ آپ کیا آپ کو ویڈیو جونسی ہے وہ اچھی لگے گی سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس گوڑ کو ہم لوگوں نے پانی میں ڈال کے میلٹ کر لینا ہے ہم جو شیرہ بناتے ہیں ہم نے اس کا شیرہ تیار کر لینا ہے تو یہاں پہ جو دال ہے میں نے موائل کر لی گئے اور اس کے اندر تھوڑی سی کنی رکھ کے جونسل ہے میں نے اس کو پکا لیا ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو یہ تو فلیم میں نے اون کر لی ہے اور پانی میں نے ڈالی ہے میں نے ایک کپ پانی لیا اس کے اندر جو پڑکی پیسیا ہے ارام رام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگوں نے اس کے اندر رکھ دینا ہی ہے اور جب تک جونسل ہے گوڑا ہے وہ حل نہیں ہو جاتا تو آپ لوگ میں نے یہ تقریباً ڈھائی کے قریب جونسل ہے پیسیاں لیا ہے اس کے مٹھاس پہ بھی ہوتا ہے کبھی تو وہ مٹھی زیادہ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی تو ایک کپ کے لیے اتنی جونسل ہے گوڑکی وہ ڈالیاں یا پیسیاں اس کو پنجابی میں پیسی بھی کہتے ہیں تو میں نے ڈال لیا ہے اب یہ رکھیں پانی جونسل ہے پکنا شروع ہو جائے گا اور یہ جبور سارے کے سارے اس کے اندر حال ہو جائے گا باقی پر فردہ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو آپ لوگوں سے آپ سب بہمیس ریکویسٹ ہے کیا جب میری طبیعت نہیں ٹھیک لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے لیے ریسپی لے کر آئی ہوں محرم کے حوالے سے تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور لائک ضرور کرنا ہے تو ویورز آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ جو سا گوڑا بلکل حال ہو گیا ہے اس کا مطلب جیسے شیرہ ہوتا ہوں اس طرح یہ ریکے لیکوڑ تیار ہو گیا ہے تو یہاں پر میں نے چاولوں کا پانی لے لیا ہے اس کو چلے پر رکھ رہی ہوں بوائل ہونے کے لیے چاول میں نے یہاں پر پکو ہو دیئے ہیں تو میں اس کے اندر کنی دہ کر لیکن پر اس کو بوائل کر لیتے ہیں چاول میں نے اسے بوائل ہونے کے لئے جائے چاولوں میں بھی اس کو ڈالنا ہے اگر چھوڑی سی کسر ہوگی تو اس میں وہ پک جائے گا جو تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ تکھلے کھلے چاول جون سے بوائل ہو گئے ہیں دھمایاں نکر ہیں ان میں سے اب ہم لوگوں نے اس پر کیا کرنا ہے یہ جون سے ہم لوگوں نے گوڑ والا پانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چھاند کی اس میں شامل کرنا ہے چھاند کی اس لئے کیونکہ یہ گوڑ کا مطلب بنی ہوتی ہیں ڈھلیاں پیسیاں جس کے اندر جون سے ہے وہ گنے کا تینکیو گیا رہا ہے یا کوئی اور بھی اس قسم کی مطلب ہو سکتی ہے ماما نے ہمیشہ چھاند کر استعمال کیا تو اس لئے میں بھی اس کو چھاند کریں دیکھیں آپ پس آپ پس کہہ رہے ہیں اور لاسٹ پر مطلب کتنا سار آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جیسے نا گار گار سے یہ دیکھیں گندا سا تو آپ نے بس اسی وجہ سے اس کو چھاند کر ڈال اچھا یہ ہو گیا اب اسی سٹیج پر جون سے ہے میں نے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن پر جو یہ سارے ڈال بھی ڈال دیئے میں نے ٹھیک ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو بہت ہی مزیدار سی جون سے آپ کی یہ مٹھی کھچڑی مطلب گوڑے والے چاول آپ اس کے نیاز دیں تو انشاءاللہ بہت مزیدار بنیں گی اسی سٹیج پر ہم لوگوں نے اس کے اندر ایک اور چیچوں مریضا لیتا ہے الاچی صاحبت ہلائچہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور پاوڈر بھی ہم لوگوں نے ٹو پنچز شامل کر دیا اس کے اندر ہم میوے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مارے خرمے پسند نہیں کیا جاتے ہیں پاپا بھی نہیں ہم لوگ بھی نہیں اس کے اندر میں نے اس کے اندر میوے نہیں ڈال لیا آپ لوگ بڑاں کھو پڑا اگرہ یا سوگی ڈال سکتے ہیں اب اس کو جولے پکرے کیلے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں ویور کتنا سارا اس کے اندر شیرہ تھا گروڑا پانی سارے کے سارے جو سب وہ خوشک ہو گیا اب میں آپ اس کے اندر میں لکھا دیتی ہوں کتنا رہے گئے اس کے اندر اب یہ تھوڑا سا پانی ہو رہا ہے جو تھوڑا سا پانی اس کے اندر رہ جائے گا تو ہم لوگوں نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے تو ہم اس کو پانچ میرے کے لئے دم پر رکھ رہی ہیں جی تو ویور تو ہم لوگ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار سے یہ دیکھیں بلکل بھی جو سے چاول ہی ٹوٹے اور پانی بھی کو خوشک ہو گیا تو گرما درم چاول ہوں جی تو ویور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری جونسی ریسپی ہے جو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے دس محرم کے حوالے سے سپیشل ریسپی مٹھی کھجڑی گڑوالے چاول آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا فائنل لک کتا مزیدہ کتا یمی یہ لگ رہا ہے تو جونسی کھجڑی بھی بلکل پک گئی ہے دال بلکل گل گئی ہے چاول بھی شیرہ بلکل سوک ہے بلکل ٹوٹے بھی نہیں ہیں چاول گلے بھی نہیں ہیں بہت مزیدار سے یہ تیار ہو گئے ہیں تو بیورز آپ لوگوں نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور مرچہ کا سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تو مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ایک نئے ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے دعا ہمیں دعا میں یاد سکھے گا ویڈیو کو لائک ضرور کریں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور اس کو واش بھی ضرور کریں اللہ حافظ